اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں آج اسی ویڈیو میں گولڈ کے ساتھ ہی اپنے جو باقی پیرز ہیں ان کے لیول بھی ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے اگر ہم آج کے کلنڈر پر نظر ڈالیں تو کوئی خاص ڈیٹا ہمیں نظر نہیں آرہا صرف بارہ پچپن اور ایک کے درمیان جرمن کے اور یورو زون کے سرویسز پی ایم آئی نمبرز ہیں اگر ہم یو ایس سیشن کی بات کریں تو آج یو ایس میں بینک کھولیڈے ہے اس لیے شام کو مارکیٹ کا والیم لو رہ سکتا ہے تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں جی چارٹ پر اگر ہم آج کی بات کریں تو گولڈ سترہ سو آٹھ کے آس پاس کے لو بنانے کے بعد سترہ سو تیرہ چودہ کے آس پاس چل رہا ہے جیسا کہ آج منڈے ہے اوپننگ بے ہے زیادہ کچھ چینج ہے نہیں تو اس لیے ہم اپنے جسٹ آج انٹر ڈے کے لیولز دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہماری کیا ریزسٹنس و سپورٹ رہے گی ڈیٹیل کے لیے ویکلی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو پورے ویک کا یعنی کہ ویو اور جو لیولز ہیں وہ مل جائیں تو آج گولڈ میں ہماری ریزسٹنس رہے گی اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں ریزسٹنس ہے آج ہماری ستارہ سو چھبیس ڈالر کی گولڈ ستارہ سو چھبیس بریک کرتا ہے تو گولڈ ستارہ سو پینتیس ستارہ چالیس ستارہ پنتالیس اور ستارہ پچاس تا جا سکتا ہے اور ادر سائیڈ سپورٹ ہے ہماری آج گولڈ میں ستارہ سو ڈالر کی اگر گولڈ ستارہ سو بریک کرتا ہے تو سولہ بانوے اور سولہ سی تک دوبارہ سے جا سکتا ہے پھلحال انٹرڈے کے لحاظ سے جو گولڈ کا ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیوی چل رہا ہے یہ ہے جی یورو نینانوے دس کے آس پاس چل رہا ہے تقریباً نینانوے سو کے آس پاس کے لوگ بنائے ہیں تو یہ ہمارے فرائیڈے کے لیول ہے آج چین ہیں جی آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی نائنٹی نائن سیونٹی کی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورو نائنٹی نائن نائنٹی وان ڈبل زیرو تھری زیرو تک جا سکتا ہے آن ایدر سائیڈ جو سپورٹ ہے ہماری وہ ہے اٹھانوے ساٹھ کی اس کے نیتے یورو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھانوے چالیس اور اٹھانوے بیس کی طرف جا سکتا ہے ٹرینڈ فلحال یورو کا انٹرڈے کے لحاظ سے ویک ہی چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ پندرہ سو بریک کر چکا ہے اس کے بلو چل رہا ہے تقریباً چودہ ساٹھ کی آلڑی لوگ بنا چکا ہے تو آج اس میں ہماری ریسٹنس رہے گی اب پندرہ پینتیس کی اگر پندرہ پینتیس پاؤنڈ بریک کرتا ہے تو پندرہ پچاس پندرہ نوے تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری چودہ درس کی اس کے نیچے چودہ سو اور تیرہ ستر درس جا سکتا ہے ٹرینڈ فلحال پاؤنڈ کا انٹرڈے کے لحاظ سے ویک ہی چل رہا ہے یہ ہے جی UST JPY تو لیول انٹیکٹ ہے اس میں منڈے کو بھی اس نے exactly ہماری ریسٹنس کو ٹچ کیا تھا 148 کی ریسٹنس ہماری انٹیکٹ ہے اس کے اوپر 141 اور 142.7 تک جا سکتا ہے سپورٹ میں البتہ تھوڑا سا چینج ہے سپورٹ ہے ہماری 149.50 کی اس کے نیچے 149.10 اور 135.65 تک جا سکتا ہے یوں جے فلحال انٹرڈے کے لحاظ سے پاؤزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی NZD USD فرائیڈے کی بات کریں تو exactly ہماری ریسٹنس کے سوری سپورٹ کے لوگ ہیں ریسٹنس کے ہائی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں لیول سیم ہی ہیں تھوڑا سا میں چینج کر دیتا ہوں 144 کی ریسٹنس ہے اس کے اوپر 170 اور 190 تک جا سکتا ہے سپورٹ مور ارلیس سیم ہی ہے 60-50 کر لیں ٹھیک ہے جی 60-50 کے نیچے 60-35 اور 6000 کی طرف جا سکتا ہے NZDB فلحال انٹرڈے کے لحاظ سے ویک زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی سلور تو آئی ٹھینک اس میں بھی لیول چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیم فرائیڈے والی ہی لیول ہے ریسٹنس ہے 18-30 کی اس کے اوپر 18-50 18-90 تک سلور جا سکتی ہے سپورٹ ہے 17-65 کی اس کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17-50 اور 1700 کی طرف جا سکتی ہے انٹرڈے کے لحاظ سے فلحال پوزیٹیو زون میں سلور چل رہی ہے یہ ہے جی کروڈ آئل اس میں بھی لیول چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیم ہی لیول ہے فرائیڈے والے نوے کی ہی ریسٹنس ہے اس کے اوپر 91-50 92 اور 93 کی طرف جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری 86 دالر کی اس کے نیچے 85-50 اور 85-20 کی طرف کروڈ آئل جا سکتا ہے ٹرینک فلحال بھی کی ہے جب تک ہماری ریسٹنس بریک نہیں کرتا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا بہت شکریہ سکتا ہے 5 4 6 6 12 21 60